اسلام علیکم دوستو میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر اور اس خصوصی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سولر سسٹم میں سورج گرہن ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور یہ سورج گرہن دو ہزار انیس میں دو جولائی اور تین جولائی کی درمیانی رات کو ہونے جا رہا ہے رونز کے اعتبار سے یہ دوسرا سورج گرہن ہے تیسرا سورج گرہن چھبیس دسمبر دو ہزار انیس کو ہونے ہے پہلے دو گرہن جنوری میں ہو ہٹیں اور اب یہ دو گرہن جولائی میں ہوں گے سولہ جولائی کو لونر ایکلپ ہے چاند گرہن کیپریکون ہاؤس میں ہوگا اور یہ جو سورج کا گرہن ہے یہ کینسیرین ہاؤس میں کینسر سٹار کے پہلے گھر میں ہونے جا رہا ہے ہر ستارے کے اوپر اس سورج گرہن کے کیا اثرات ہوں گے یہ بیان کرتا ہوں اس سورج گرہن کی ڈوریشن میں کیا کرنے کے کام ہے وہ بیان کرتا ہوں اور یہ سورج کس ٹائم پر ہوگا یہ سب ایک تقسیلی ویڈیو ہے پوری طرز سے آپ کو ساری انفرمیشن سورج گرہن سے متعلق مل جائے گی اور اس کا اثر زائل کیسے کرنا ہے اس سے بچنا کیسے ہے یہ سب باتیں بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائیں گے معاملہ یہ ہے دوستو سورج گرہن دو اور تین جنوری کی درمیانی رات میں ہوگا پاکستان میں پاکستان کے سٹینڈر ٹائم کے اعتبار سے وہ رات نو بج کے پچپن منٹ پہ ہونا پانچ منٹ کم دس بجے شروع ہونا ہے رات کے وقت تو رات کا وقت ہے تو پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا ساؤت ہیشن کنٹریز میں یہ موسٹلی نظر نہیں آئے گا انڈیا پاکستان افغانستان ایران لیکن اس سولر جو رولز ہیں اس کے مطابق اس کا اثر ضرور آئے گا اور اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کیسے بیلنس کرنا ہے وہ بیان کرتا ہوں لیکن ابھی میں ساری تفصیل وہ بیان کرلوں جو لوگوں کے سمجھنے کی باتیں نو بج کے پچپن منٹ پہ یہ شروع ہوا بارہ بج کے بائیس منٹ پہ یہ بہت اپنے میکسیمم فارم میں آ جائے گا اور بارہ بج کے بائیس منٹ کا مطلب ہے کہ تین جولائی کی رات شروع ہو چکی ہوگی تین جولائی کی صبح شروع ہو چکی ہوگی اللہ صبح وہ کہلائے گا اور دو بج کے فورٹی فور منٹ پاکستان ٹائم کے اعتبار سے یہ فینش ہو جائے گا صبح سہری کا وقت جب دو بج کے چورتالیس منٹ ہوں گے ٹو فورٹی فائیو ہوں گے تو یہ کلین ختم ہو جائے گا پاکستان میں یہ سٹینڈر ٹائم کے مطابق ہے جن لوگوں کے ٹائم ڈیفرنسز ہیں جو لوگ میری انٹرنیشنل ویڈیو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ہی دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹائم میں اپنے ٹائم کے اعتبار سے جتنے گھنٹے کم ہیں اس کو یہ نو بج کے پچپن منٹ سے مائنس کر لیں تو اس وقت ان کے ہاں نکل آئے گا ان کا ٹائم اور اگر وہ ہمارے ٹائم سے آگے ہیں تو اسی نو بج کے پچپن منٹ رات والے میں وہ اپنے گھنٹے ایڈ کر دیں اپنا ٹائم ایڈ کر دیں تو وہ ان کا ٹائم نکل آئے گا اور یہ کینسیرین ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ تر ایموشنل ہوگا زیادہ تر سپرچول ہوگا زیادہ تر جو ہے وہ ارادوں پر ہوگا مٹیریل ڈیفیشنسی اس سے کم آئے گی آسٹرولوجیکل جو امپیکٹس آئیں گے وہ میں بیان کرتا تھوڑا اسے ادر وائز جو عمومی طور پر سوشلی سمجھا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا پہلے بیان کر دوں اصل میں معاملہ کیا ہے کہ لوگ جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ بہت کرتے ہیں اس گرہن کے دور میں چھوٹی سی ایک مذہبی ٹائپ کی انفرومیشن ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میں پریچر نہیں ہوں میں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوں میں ایک سیدھا سادھا سا سٹالوجر ہوں لیکن جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کیا وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے جب بھی گرہن ہوا انہوں نے دو نفل نماز ضرور پڑھی نماز قصوف کہلاتی صلات قصوف اس کا طریقہ بھی میں یہاں ٹھوڑا سا ڈسکس کر دوں گا لیکن اس کا طریقہ مذہبی جو سکولرز ہیں ان سے ذرا اچھے انداز سے پوچھ سکتے ہیں ابھی دو چار دن باقی ہیں تو آپ کو کیونکہ یہ انفرومیشن پہلے مل گئی تو آپ ان سے لابتہ کر کے صحیح انداز سے پتہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا کلو اس لیے دے دوں گا کہ یہ نارمل ٹائپ کی دو نفل نماز نہیں ہوتی اس میں کچھ سرٹینٹیز ہیں جو لوگ وہ اس وقت بھی مذہبی تھے ان لوگوں نے بھی اس کو حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال مطلب جب ان کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن تھا تو اس وقت لوگوں نے منصوب کر دیا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اسے ڈھنائے کیا اور وہ حدیث کافی مشہور ہے جس میں انہوں نے پرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے ایونٹس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی اور قبریائی کے ایونٹس ہیں اس کا تعلق کسی کی پدائش سے نہیں ہے اور کسی کی وفات سے نہیں ہے بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے لوگ موسلی اسے سن چکے ہوں گے اور اگر نہیں سنا تو وہ سن سکتے ہیں میں اس کو اس لیے اس انداز سے بیان نہیں کرا کہ وہ ایک عالم دین کا کام ہے میں ایس ایسٹولوجر اس وقت ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ گرہن کے دوران وہ بہت تیزی سے مسجد کی طرف بڑھے اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بھی ان کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئے اور دوسرا جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا گرہن جو تھا وہ مسجد میں گزارا کرتے اور وہ دو نفل نمازیں کسوک پڑھا کرتے مطلب وہ بھی اندر چلے جاتے تھے دوسرے لفظوں میں گھر میں چلے جاتے یا مسجد میں چلے جاتے تو یہ بات کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت نفل نماز پڑھی جائے اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ غیر معمولی ایونٹ اسے بنا دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بلکل ہی گھر سے باہر نہیں نکلتے کوئی کام نہیں کرتے اور حاملہ عورتوں کے بارے میں تو بہت ہی تومہات اس گرہن میں منصور کی جاتی کچھ ایکسپیرینسز ضرور ہوئے اس سے ریلیٹڈ اور ظاہری بات ہے جب بھی کوئی میتھ کریئٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس تو ہوتا ہے لیکن بینگ پروپیشنل اسٹالوجر میں کلیر کہتا ہوں کہ اس کا تعلق حاملہ خواتین سے نہیں بنتا نہ وہ چھوری کے استعمال سے بنتا ہے تو یہ چیزیں نہیں کرنے کی کرنے کی کیا ہے کہ دو نفل نماز پڑھی جائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے استغفراللہ ربی من کل زمبی و آتو بولے یہ وظیفہ ہے جو گرہن کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران یہی کرنے کا ہوتا ہے اور جو لوگ بہت کرتے ہیں وہ یہ کہ جن علاقوں میں یہ نظر آتا ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو وہ اپنی آئینکیں لے کر تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ ان کے قائد کے مطابق کوئی تو اسے بالکل ہی ایونٹ نہیں مانتا اور انجوائے کرتا رہتا ہے آئینک لگا کے کوئی اسے اتنا بڑا ایونٹ مانتا ہے کہ وہ گھر سے ہی باہر نہیں نکلتا جبکہ یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں کرنے کی کیا چیز تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جائے اور اس کے مطابق نمازِ قصوف پڑھ جائے نمازِ قصوف کا چھوٹا سا ایک کلو میں دیرا ہوں باقی ترتیب آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں وہ ذانات سے انداز سے بتائیں گے نمازِ قصوف نفل نماز دو ہی ہوتی ہیں چار نہیں ہوتی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دو نفل نماز میں ہر رکعت میں دو رکوع کیا کرتے تھے اور طویل نماز پڑھا کرتے تھے اتنی طویل کہ ایک رکعت میں سورہ بکرا پڑھنے کے برابر قیام کرتے یا دوسرے لفظوں میں اور پھر اگلا قیام اس سے چھوٹا ہوتا اگلا قیام اس سے بھی چھوٹا ہوتا اس طرح چار رکوع دو رکعتوں میں کیے جاتے ہیں عمومی طور پر ہم ایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں اور دو سعیدے کرتے ہیں جبکہ اس نماز قصوف میں ایک رکعت میں دو رکوع آتے ہیں اور اس کی ترتیب آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں اب طویل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پورا دوریشن جو تھا اس کا گرہن کا وہ اس نماز میں ہی گزرے اگر آپ اتنا کر سکیں دیکھیں اسی لئے ہم نے آپ کو ٹائم ڈیفائن کر دیا کہ وہ پاکستان میں نو بچ کے پچپن منٹ پر شروع ہوگا اور اس کا اختتام دو بچ کے پوٹی فور منٹ پر ہوگا تو یہ اچھا خاصا لمبا ٹائم ہے اب کوئی اگر اچھا اللہ تعالی سے رجوع کرنے والے ہیں عبادت گزاری میں ان کو دلچسپی ہے تو وہ تو مکمل پڑے لیکن ایسا آدمی کیسے پڑے گا جس نے اس دن کی پانچ نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی نہ پڑی ہوں وہ اس چار گھنٹے کا قیام کیسے کریں لہٰذا ان لوگوں کو استغفار تو ضرور کرنا چاہئے بٹ اپنی پہلے فرض نمازوں کی حفاظت کریں فرض نمازوں کی ذمہ داری پوری کریں اور پھر نماز کسوف یا نفلی نمازوں کی طرف بھی آئے بہتر تو یہی ہے البتہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس چیز سے ڈر لگ رہا ہو جیسے گرہن سے ڈر لگ رہا ہے جیسے اس کے نقصانات سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کے لیے تو وظیفے یا استغفار پڑھ دیتے ہیں لیکن جو فرض نمازیں جو اللہ نے کی ہیں اس کی طرف نہیں جاتے تو میرا پہلا مشورہ یہ رہے گا کہ اپنے فرض نمازوں کی حفاظت کریں اور پھر وہ اپنی جو نفلی نمازیں ہیں نماز کسوف ہے یا دیگر نمازیں یا صدقات کراتے ہیں اس کی طرف ضرور چاہے اب یہ کیسا عجیب نہیں لگے گا کہ بندے نے اس دن جو فرض نمازیں تھی وہ نہیں پڑی لیکن نماز کسوف کا گرہن کا احتمام وہ پوری طرح کر رہا ہے اور پورے چار گھنٹے وہ نماز میں گزار رہا ہے بہرحال میرے سمجھانے کی بات تھی امید کرتا ہوں میں صرف پلو ہی دے سکتا تھا جبکہ مذہبی طور کی جتنی بھی انفرمیشنز ہیں اس کے لیے ہمارے علماء اکرام اللہ انہیں لمبی عمر دے انہوں نے ہمیں دین سکھایا اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں تو ان سے اس بات کا رابطہ کیا جائے اب آخری جو ایکسپیرینس ایس ایسٹالجر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ تمام افلاکی ایونٹ جو آسمانوں پر ہو رہے ہیں ان کو آپ اپنے کسی گیجٹ سے اپنے کسی زور سے روک نہیں سکتے ہمیں اللہ کے حضور ہی سربست سجود ہونا ہوتا ہے ہمیں اللہ کے حضور ہی دعا گو ہونا ہوتا ہے اور یہ انہیں افلاکی ایونٹ میں سے ایک ایونٹ ہے جو دو اور تین جولائی کو ہوگا اب تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ یہ ایریز پر کیا اثر کرے گا ٹورس پر کیا کرے گا جیمنائز پر اور اسی طرح سب سٹارز پر اس کا اثر کیسے ہوگا ایریز کے ہاں یہ فورت ہاؤس میں گرہن لگے گا سورج آپ کے چوتھے گھر میں ہے اور سورج کوئی گرہن ہے چوتھا گھر کیونکہ لگجریز کا ہے کیونکہ پاورفل لائف سٹائل کا ہے تو دو طرح کے آپ کو ڈیمیج دو تین دن کے لیے آ سکتے ہیں ویسے اس نے دس دن تک ڈیمیجز دینا ہوتے ہیں بٹ دو تاریخ کو جب یہ سورج گرہن ہوگا دور کی رات کو تین تاریخ کو نیو مون اپیر ہو جائے گا اور وہ جو نیو مون ہوتا ہے وہ بھی ایک پوزیٹیو ایونٹ ہے جس سے سورج گرہن کے نیگٹیو ایمپیکٹ کو بہت حد تک رفع کرنے میں مدد ملے گی اور چار جولائی کو مارس نے وینس نے بھی آپ کے ہاں پوزیٹیو ایریا میں سورج کے ساتھ ہی آ جانا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت حد تک بیلنس ہو جائے گا ایموشنل سکنیس جو آنی تھی وہ وینس کی اپیرنس سے گھر کی تبدیلی سے بیلنس ہو جائے گی اس لئے کافی حد تک آپ کو نقصانہ سے بچا ہو گیا سب ہی ستاروں کے لئے ترتیب یہی رہ گی لیکن جب جب ان کے بارے میں بیان کروں گا تو تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر ضرور کر دیں گا لہٰذا ایک تو یہ فرق پڑ گیا دوسرا پاکستان میں یہ نظر نہیں آنا تو اس کا ایمپیکٹ پاکستان یا سالسیشن کنٹریز میں کم ہے لیکن جو ویسٹ کنٹریز ہیں ارجنٹینا چلی برازیل ان سیکٹر کے جو کنٹریز ہیں ان میں زیادہ ہے تو اگر یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ رہی ہے تو وہ لوگ ضرور اس کو دھیان سے لیں ان کے اوپر اس کا ایمپیکٹ زیادہ ہے لیکن پاکستان میں یہ ایمپیکٹ کم ہے اور پھر اس سے زیادہ کمی جو ہے وہ نیو مون سے ہو جائے گی اور وینس کے گھر تبدیل کرنے سے ہو جائے گی تو میکسیمم آپ کو اس کے ڈیمیجز ایموشنل یعنی کہ نون مٹیریل سیکٹر کے ہوں گے اس دوران اگر کوئی بڑی گیمبلنگ کوئی بڑی خریدو پروپ کوئی بڑا لگجوریس ڈیسیجن لینا ہے تو ابھی رکا جائے دو تین دن جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر اسے دوبارہ کنسیلر کیا جا سکتا ہے ٹارس کے لیے یہ تھرڈ ہاؤس میں سورج ٹارس کے لیے تیسرے ہی گھر میں اور تیسرے گھر میں سورج گرہن جو دو جولائی کو ہوگا اور اسی طرح ان کے لیے بھی مون آئے گا اور چاند اور وینس چار تاریخوں ان کے تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا تو ان کے لیے بھی تھوڑا بیلنس ہو جائے گا لیکن تھرڈ ہاؤس عزیزو اکارب کا گھر ہوتا ہے خدشہ یہ ہے کہ اس دن انرجی ڈس بیلنسنگ سے عزیزو اکارب کے ساتھ کچھ کشیدگی کچھ تناؤ رہ سکتا ہے کچھ ایسا بیہیوئر ہو سکتا ہے جس سے آپ کے ساتھ عزیزو اکارب کی شکایت بڑھ جائے اگر تو نومینل سی شکایات ہوتی ہیں جو کہ عمومی طور پر گھروں میں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں تو دن فائنل لیکن جھگڑا یا بحث اور تقرار سے ٹورینز آپ کو بچنے کی ضرورت پڑے گی so this is ایونٹ جس میں آپ کے اور عزیزو اکارب کے درمیان سوڑی ٹینشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے شور نہیں ہے کہ ہو کے ہی رہے گی ہو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹورینز جن کے عزیزو اکارب کے ساتھ تعلقات پہلے ہی درمیان درجے کے ہیں ان کے ہاں اس کے چانس زیادہ ہیں کہ ٹربل پروڈیوز ہوگی لیکن جن کے تعلقات بیلنس ہیں وہ ٹھیک چلیں گے اب چھوٹا چھوٹا میں سب کو بیان کر دوں سب کے لیے ایسا ہی ہے کینسیرین کے سوری جیمنائز کے یہ سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ایٹی پرسنٹ آف لائف ہوتا ہے وہاں سورس آف انکم ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر کیریئر ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے لین دین ہو رہا ہوتا ہے تو اس سیکٹر میں یہ دو تاریخ اور تین تاریخ آپ کے لیے تھوڑی ٹربل کی وجہ بن سکتی ہے تو چیزوں کے لین دین میں کروس چیک کر لیں مائنڈ کو ذرا حاضر رکھنے کی کوشش کریں ارادوں کو ذرا مضبوط رکھیں تاکہ لین دین میں کوئی پرابلم نہ ہو کینسیرین کے یہ پہلے گھر میں ہوگا کینسیرین کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے انہیں تھوڑے سپرچال ڈسٹرکشنز رہنی تھی اندر انہی طاقتوں میں کچھ کم ہی آنی تھی احساسے ذمہ داری جو تھی اس کو شیک ہونا تھا روحانیت میں بھی کچھ تبدیلیاں آنی تھی آئیڈیاز بھی پرابلمیٹک ہو جانے تھے لیکن اگلے دن کیونکہ نیا چاند بھی ہو جائے گا that is your ruling planet تو اس سے بہت حتک اس کے نیگٹیو ایمپیکٹس سولر ایکلپس کے نیگٹیو ایمپیکٹس بہت حتک کم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کو نمازِ قصوف رات نو بج کے پچپن منٹ پر شروع کرنی چاہیے سب سے زیادہ سٹیک پر آپ ہی ہیں آپ کے پہلے گھر میں ہے اسینڈنٹ پر ہے اس سے آپ کی فطرت پر پرابلمز آئیں گے اس کے بعد لیوز کا ہے لیوز کا یہ ruling planet ہے جس کو گرہن ہونے جا رہا ہے ruling planet کو اگر گرہن لگے تو ان لوگوں کو بھی فطری ٹربلز آتی ہیں لیکن ایک fortunate factor کہہ سکتے ہیں ایک خوشبختی کہہ سکتے ہیں ہے وہ بدقسمتی کی خبر کہ آپ کا سورج ہے ہی بارویں گھر میں جب سورج بارویں گھر میں ہوتا ہے تو قدرتی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے اور اگر کمزور حالت میں اسے گرہن لگے گا تو آپ پر اس کا اثر زیادہ نہیں آئے گا اور اس اثر کی وجہ سے آپ کو اگر سورج کمزور ہو تو otherwise ہی آپ کو opposition کا سامنا کرنا پڑے گا ارادوں کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا اور سورج گرہن کی وجہ سے negative 22 جون سے چل رہا ہے یا کمزور چل رہا ہے تو آپ کو کچھ زیادہ پتہ نہیں چلے گا اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف مذہبی جو عقائد کے اعتبار سے استغفار آپ کو کرنا چاہیے اور نمازیں قصوب پڑھنی چاہیے ورگو کے لئے یہ 11 ہاؤس میں ہے دوست احباب کے ساتھ connection مجروح ہو سکتے ہیں دوستوں کی طرف سے جو کی گئی ہوئی آفر ہیں وہ reverse ہو سکتی ہیں ورگوز کے لئے یا سیرو سیاہت کے جو پروگرام دوستوں کے ساتھ بنے تھے وہ رکھ سکتے ہیں یا pleasure of your mind جو دماغ میں سکھ اور سکون کی plannings ہوتی ہیں وہ کچھ dump ہو سکتی ہیں یہ 11 ہاؤس میں سورج گرہن کے اثرات ورگو پر آئیں گے لبرا کو اس کا impact سب سے زیادہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرا کے یہ 10 ہاؤس میں ہوگا and 10 ہاؤس is the crown of your star wheel carrier job اس کے negative impact چاہ سکتے ہیں bosses کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں job ہاتھ سے نکل سکتی ہے یا job کے اوپر اس دن دو تاریخ تین تاریخوں کچھ problem آ سکتی ہے لیکن میں نے وہ impacts بیان کیے کہ چاند اگلے ہی دن ہو جائے گا new moon ایک new event ہے اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ دوبارہ balance ہو جائے گا آپ کو pleasureز مل جائیں گے اگر سورج گرہن نے کوئی شدت والا negative impact آپ کے اوپر جذبات پر ڈالا ہوگا تو new moon سے اور وینس کی جو آپ کا ruling planet ہے وہ very next day چار جولائی کو وہ آپ کے یہاں 10th house میں آ جائے گا لہذا اس کے اثرات رزائل کرنے میں بہت مدد دیں گی یہ دو نئی چیزیں تین تاریخ کو چاند کا ہونا اور چار تاریخ کو آپ کے ruling planet کا سورج کے گھر میں آنا دسویں گھر میں آنا جہاں پر already سورج موجود ہے تو اسے balance کر دے گا otherwise آپ کو carrier threats تھے اگر کسی بندے کو پہلے سے carrier problems ہیں تو اس کے لیے یہ negative ہو سکتا ہے scorpions کے لیے 9th house میں ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان کچھ تعلقات میں کشیدگی ہو سکتی ہے تعلیم کے حصول والے scorpions تھوڑا اپنے اندر اس دن خرابی محسوس کریں گے اکتاہٹ یا جلدبازی محسوس کریں گے یا قوت حافظہ میں concentration کا depress ہونا یا زگ زگ چلنا یہ possibilities میں سے ہیں Sagittarius کے آٹھویں گھر میں ہے یہ وہاں پر ان کے اوپر کسی الزام کی کسی تحمت کی احتلال دے رہا ہے تو انہیں تھوڑا سا تین اور دو جولائی کو محتاط رہنا چاہیے کیپریکونین کے 7th house میں ہے 7th house you know husband and wife کا ہے تو کیپریکونینز کو husband and wife relation میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے شراکتداری کے decision لینے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے جذبات پر کابو رکھنے کی ضرورت ہے نئے آئیڈیاز کو خاطر میں ابھی نہ لائیے دو تاریخ اور تین تاریخ کو کوشش کریے کہ نئے آئیڈیاز پر جو بھی عملی اقدامات کرنے انہیں ایک ہفتہ لیٹ کر دیجئے کیپریکون کے بعد ایکویریس کے 6th house میں ہوگا ایکویریس کو اگر کوئی threat آیا تو وہ جسمان نہیں ہوگا یہ واحد ستارہ ہے کہ سب کو وہ emotional threat دے گا لیکن ایکویریس کو اگر کوئی issue ہوا جو کہ possibility بہت کم ہے لیکن اگر ہوا تو وہ جسمانی problems ہوں گی چوٹ کا لگنا وبائی امراض میں گھر جانا کارکردگی میں جسمانی کارکردگی میں کمی آنا یہ possibility ہے ایکویریس کے لیے and last ہے Pisces Pisces کو بھی emotional type disaster پانچ میں گھر میں آگا 5th house is a house of romance house of pleasures house of emotions house of commitments تو اس گھر میں گرہن کے اثرات آپ کے لیے رومانوی زندگی میں دو دن کا بھونچال تعدہ کریں گے دو دن کا منفی طوفان کھڑا ہو سکتا ہے love one کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ کچھ کشیدگی بن سکتی ہے لیکن that is only possible جب آپ کے اور آپ کے love ones کے درمیان commitment یا soul exchanges average level کی ہوں اور اس گرہن کی وجہ سے وہ شکست کھا جائیں پھر problem ہوگی لیکن اگر آپ کی محبت بہت عالی درجے کی ہے ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں جاتا پیار بہت درجے کا ہے محبت ہیں اور سوچ بہت پختہ ہے مچیور ہے تو پھر یہ سورج گرہن آپ کو کوئی problem نہیں کرے گا کیونکہ اگلی دن نیا چاند ہو جائے گا اور اس سے اگلے دن محبت کا ستارہ وینس the lord of love and care اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار تاریخ کو آپ کے اسی ہاؤس میں آ جائے گا جس ہاؤس میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے تو آپ کو وہاں بچت ہو جائے گی اب یہ overview تھا تمام سٹارز کے لیے کہ ان کے کن کن ہاؤس میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس سورج گرہن میں قدرتی طور پر اس لیے زیادہ شدت نہیں آگی کہ نیکس ڈی نیا چاند ہوگا اور اس سے اگلے دن وینس اسی سورج کے گھر میں اسی ہاؤس میں جس ہاؤس میں سورج گرہن ہو رہا ہے اسی ہاؤس میں وینس آ جائے گا تو بیلنسنگ اس کے حضر بھی ساتھ ہے لیکن پھر بھی نمازیں کو سوپ پڑی جائے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا زیادہ سے زیادہ استقفار کیا جائے اب آخری بات صدقے کی کر دوں سورج کو گرہن ہونے جا رہا ہے سورج کا لکی ان کی چیز کا خیرات کر دینا وہ بھی آپ کے لئے موضوع رہے گا سفید کپڑوں کا پہناوا اپنے لئے اپنائے رکھنا منگل اور بودھ کی دردانی رات کو تو یہ بھی ایک طرح سے ایک آسٹرلوجیکل ریمیڈی ہے کہ وائٹ کلر یا لائٹ کلر آپ زیادہ پہنیں تو آپ کے لئے مفید ہوں گے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے دوستو ہر طرح کی آسٹرلوجیکل انفرمیشن آپ تک پہنچا دی مذہبی انفرمیشن تھوڑی سی کلو دیا ہے وہ آپ اپنے مذہبی اسکولر سے ذرا تفصیلی طور پر طلب کر لی جائے گا جو تومہات تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی اور جو جو چیزیں کرنے کی ہیں میں نے وہ بھی بیان کر دی جو آوائیڈ کرنے کی ہیں وہ بھی بیان کر دی درنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پھر اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو سن رہے ہیں اور جو انہیں بہتر لگے گا وہ بہترین حساب کرنے والے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہ ہو جائے گا اگلے ہفتے ایک تک اجازت دی دے اگلے ہفتے میجر ایونٹ آنے والے ہیں آٹھ جولائی کو مرکری ریٹرو گریڈ ہونے والا ہے اس ہفتے کی ویڈیوز میں یہ ساری تفصیل ایک دفعہ پھر بیان کروں گا ان کوشش کروں گا اس ہفتے جو سولہ جولائی کو چاند گرہن ہونے والا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا جب بھی میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں ہمیشہ آپ سے ایک درفاز کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی سب سے اہم پروپٹی ہے اللہ نے کے بعد